نمسکر دوستو میں گریس کمار سواغت کرتا ہوں آپ کا کمار کنسلٹرنٹ کے نولیج ورے یوٹیوب چینل میں تو دوستو آج میں ایک بار پھر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک نئی طرح کی فروٹ آئسکریم بنانے کی ریسپی جو بہت ہی ہیلڈی حتی ہمارے گرمی کے سیزن میں ملنے والے فروٹوں میں سے ایک آئسکریم ہے تو دوستو میں نے آپ کو بادہ کیا ہے کہ بیار میں جو فروٹ ملیں گے اس کے ساتھ میں آپ کو آئسکریم بنانے کی ایک نئی ریسپی دے کر جاؤں گا جس سے آپ کو فیٹر میں آنے والی پریشانیوں سے مکتی ملے گی کیونکہ ہم کو آئسکریم کو ایک انرجی بوسٹر تطا ایمیونٹی بوسٹر کی طرح تیار کرنا ہے تو دوستو ہم جب تک اس میں فریش فروٹ یوج نہیں کریں گے تو ہماری آئسکریم ایک ایمیونٹی بوسٹر کی طرح کام نہیں کر پائے گی دوستو ہماری آج کی آئسکریم کی ریسپی کا نام ہے بارٹر میلن آئسکریم تو دوستو آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے بارٹر میلن سے آئسکریم بنانا ہاں دوستو بارٹر میلن سے آئسکریم بنانا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ آپ نورمل آئسکریم بناتے ہیں اب ہم کو پتہ یہ ہونے چاہیے کہ ہم کو بارٹر میلن کی شمیہ پروسیج میں لے کے آنا ہے کیونکہ جدہ تک آئسکریم بنانے والوں کی سکایت یہی رہتی ہے کہ جب ہم فریش فروٹ یوج کرتے ہیں تو ہمارے فروٹ میں یا جو فروٹ چنک رہتے ہیں ان میں آئسکریم بن جاتے ہیں تو دوستو اسی سمجھے کا سمادان کرتے ہوئے میں آپ کے لئے ایک نئی پروسیس کے ساتھ میں بارٹر میلن آئسکریم کی ریسپی لے کر آیا ہوں تو دوستو چلیے سب سے پہلے ہم بارٹر میلن آئسکریم کی ریسپی کے بارے میں بات کرتے ہیں اس پہ سب سے پہلے ہم ساٹھ کلو دودھ لیتے ہیں چیلی چار کلو لپیڈ گلو کوج چھے کلو ایس ایم پی دس کلو بارٹر چار سو گرام اسٹیبلائے ملسی فائر اور بارٹر میلن تیس کیجی گودہ نکلا ہوا بارٹر میلن لینا ہے دوستو ہم کو تیس کیجی تتہ ہتھوڑا تھا اینڈی پانچ کیرام کے کری ہم کو ریڈ کلر لینا ہے یادی بارٹر میلن کا کلر کم رہے تو اس میں ریڈ کلر جرور ڈالنا ہے بارٹر میلن بھی ہمارے بہت سے جو ہم کو تیس کیلو پرکٹلی بیٹ کرنا ہے تتہ اس کو مکسر یا بلنڈر کی سائتہ سے ہم کو اس کے جیس کے روپ میں بنا لینا ہے تتہ دوستو اس اور اس کے چھان لینا ہے جس سے اس میں اپس سے بارٹر میلن یا تربوچ کے بیج نہ رہ جائے جب بارٹر میلن پوری طرح سے میس ہو جائے تو اس کو ایک سائڈ میں رکھ دینا ہے اب دوستو ہمیں پچرائنگ ٹینک میں 60 کلو دور لینا ہے تتہ اس میں 6 کجی اسی ایم پی ڈال دینا ہے اور اسے پورا طرح سے گھول دیتے ہیں جب اسی ایم پی پوری طرح سے گھول جاتا ہے تو ہم اسے کا ٹیمپیچر 45 سے 45 دگری تک کر دیتے ہیں جب دوستو پچرائنگ ٹینک کا ٹیمپیچر 45 سے 45 دگری پہن جاتا ہے تو اس میں ہم سگر کے ساتھ میں استیبلایر ملزی فائر ملا کر ڈال دیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ استیبلایر پوری طرح سے گھل گیا ہے یا نہیں کبھی کبھی استیبلایر میں ڈیلے پر جاتے ہیں تو وہ بھی ہم کو دھیم سے دیکھنا ہے اور جب استیبلایر اور سوگر پوری طرح سے گھل جائے تو ہم اس میں کا تیمپریچر 55 degree تک پہنچا دیتے ہیں جب تیمپریچر 55 degree تک پہنچ جائے تو ہم اس میں بارٹر ملن کا جو پلپ پہلے تیار کیا ہوا تھا اس کو پورا ڈال دیتے ہیں اور جب باٹر ملن کا پلپ ڈالنے کے بعد ہم اس کا ٹیمپیچر ہیٹنگ کنٹینی چالی رکھتے ہیں اب اس میں لیکوڈ گلو کو ڈال دیتے ہیں تتہا اس کے بعد بٹر بھی ڈال دیتے ہیں اور ان کو پوری طرح سے گھول دیتے ہیں جب اس کا پوری طرح سے گھول جاتا ہے تو اس کا ٹیمپیچر ہم باعتر سے پیٹر دگری تک کر دیتے ہیں جب ٹیمپیچر باعتر سے پیٹر دگری پہنچ جاتا ہے تو اس کو ہم ایک گھنٹے کی ہولڈنگ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جب اس میں ایک گھنٹے کی ہولڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو ہوموجینائج کرتے ہیں ہوموجینائج پروسیس دو اسٹیپ میں پوری ہوتی ہے ہوموجینائج پہلی سٹیج میں ہم ہوموجینائج کا پریسر پانسو ڈگری پانسو پی ایس آئی لے جاتے ہیں تتہا سیکنڈ سٹیج میں اس کا پریسر پانسو سے دو ایر پی ایس آئی تک لے جاتے ہیں اور ہوموجینائج کے بعد اسے پی ایسی کی طرح نکلتے ہیں پی ایسی بھی ہم دو اسٹیج میں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں پہلی اسٹیج میں اس کا ٹیمپیچر پہ دیتا ہے دگری سے چالیس دگری پر آ جاتا ہے تتہا دوسری اسٹیج میں پی ایسی ٹی آج کے مکس کے ٹیمپیچر کو دس سے پندہ دیگی پر لاکر روک دیتا ہے اب دوستو ہم اسے ایجنگ بیٹ میں یہ کٹا گا لیتے ہیں دوستو ہماری پارچوریشن پروسیس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا بہت جروری ہے پارچوریشن پروسیس سب سے پورڈ انڈرسٹی کے لیے سب سے مہتفور کئی ہوتی ہے پارچوریشن پروسیس کا مطلب اس لیے فالو کرتے ہیں کونکہ اس میں اپسٹی بیکٹیریاں پوری طرح سے مر جائیں جو ہم تین اسٹیپ میں پورا کرتے ہیں پارچوریشن پروسیس کو ہی ہم تین اسٹو میں بانٹا گیا ہے اسٹیپوں میں بانٹا گیا ہے جیسے ہیٹنگ ہولڈنگ اینڈ کولنگ ہیٹنگ جو ہماری پارچوریشن ٹینک میں ہوتی ہے جو باہتر دگری سے پیٹر دگری تک کرتے ہیں ہولڈنگ جو ہم جب ٹیمپیچر باہتر سے پیٹر دگری پہنچ جاتا ہے اس ٹائم کرتے ہیں تاتا کولنگ جو ہم انسٹنٹ کولنگ پی اچی میں کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم ہمارے پاسچورائیشن کے پورے بیکٹرییاں مر جاتے ہیں میں نے یہ کچھلے بیڈیو میں بھی آپ کو دکھائی ہوئی ہے تو دہا دھیان سے لے گئے کونکہ ہمارے بیکٹرییاں ہائی ٹیمپیچرہ بھی جن جیویت رہتے ہیں لو ٹیمپیچرہ بھی جیویت رہتے ہیں کبھی تو آپ ریسر سے پتہ چلا ہے کہ کچھ بیکٹرییاں ہمارے جو علم مکی کے لابا میں ابھی پائے جاتے ہیں تو ان بیکٹرییاں کو مارنے کے لیے ہم کو انہیں تھنڈا کا تھنڈی سم ٹیمپیچرہ پر لے آنا پڑے گا جب ہمارا بارٹر میلن آئسکریم میکس سے ایجنگ بیٹ میں اکٹا ہو جائے تو دوستو ہم اسے چھے سے آٹھ گھنٹے کی ہولڈنگ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں دوستو ہولڈنگ ٹائم کتنا آدھک رہے گا اتنی اچھی ہماری آسکریم بن کا تیار ہوگی کیونکہ ہولڈنگ میں پیٹ پروٹین پارٹیکل کا آپس میں کوگولیشن ہوتا ہے جس سے ہمارا کریمنیس اور ماوسویل بنتا ہے جو ملک پروٹین پائے جاتا ہے اس کا ہائیڈریشن ہوتا ہے جو ہمارے ٹیسٹ انہینس کرنے میں ایروما دینے میں بہت ہی لاب دیتا ہے تو دوستو ہولڈنگ بھی ہما ایجنگ بیٹ میں ہولڈنگ بھی بہت جروری ہے اب جب دوستو ایجنگ بیٹ کی ہولڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو دوستو ہم اسے فلیورنگ ٹینک میں لے لیتے ہیں اب فلیورنگ ٹینک میں لینے کے بعد دوستو ہمیں ایک سمسے آتی ہے یا تو ہم اس میں ایک اور فلیور ایڈ کر سکتے ہیں جیسے بیار میں رو اب جا سربت ملتا ہے اس کو بھی ہم اپنے ٹیسٹ کے انسار یوش کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے بارٹر ملن ہم گھر پر جوس بناتے ہیں تو اس میں بھی رو اب جا ڈال دیتے ہیں یادی ہم اس میں بھی رو اب جا ڈالیں گے تو بارٹر ملن آئسکرم کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھے آئے گا تو یہ پروسیس بھی آپ یوش کر سکتے ہیں جب فلیورنگ ٹینک میں فلیور بھی مکس کر دیتے ہیں تو ہم اس کو کنٹونیس فریزر کی سعیتہ سے اپنے الگ الگ بیرائٹی میں بھی بنا سکتے ہیں جیسا دوستو اس کو ہم ایک نئی روپ میں بھی بنا سکتے ہیں جیسے اس کی ہم بارٹر کینڈی بھی بنا سکتے ہیں یا ملک کینڈی بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بارٹر ملن ایسا پروڈکٹ ہے ہر سرے کی پیکنگ میں تیار ہو جائے گا اور لوگ اسے پسند بھی کریں گے جب ہماری بارٹر ملن آسکرین کی پیکنگ کمپلیٹ ہو کر تیار ہو جائے تو ہم اسے بلا سکتے ہیں 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 اور جب یہ پوری طرح سے آرسکرم ہارڈ ہو جاتی ہے تو اسے ہم کولڈ روم میں سپ کر دیتے ہیں کولڈ روم کا ٹیمپرچر مائنس اٹھارہ دگری رہتا ہے اب اسے ہم مارکٹ میں سپٹائی کے لیے بھیج دیتے ہیں دوستو مارکٹ میں سپٹائی کے لیے بھیج دیتے ہیں ہمیں ابھی ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے جو جس بین میں ہم آرسکرم بھیج رہے ہیں اس کا ٹیمپرچر بھی مائنس اٹھارہ ڈگری ہی ہونے چاہیے اگر اس سے کم ہوا تو ہماری آسکرم ملٹ ہویا آتی ہے دوستو ہمیں مارکٹ سے کمپلین آتی ہے کہ ہماری آسکرم میں آئس کسٹل بن رہے ہیں تو ہمارا یہ ٹیمپرچرم بڑھنے کا کارل ہی یہ ہوتا ہے اور ہماری آسکرم پیگلنے کا کارل ہی ہوتا ہے کہ ہمارے آسکرم میں آئس کسٹل بن جاتے ہیں جس پروسس کو ہیٹ شوک بولتے ہیں تو دوستو بنے رہیے کمار کنسلٹنٹ کے یوٹیوب برے چینل میں اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ کے پیاس چینل کو سبسکرائب کیجئے تدہ بیل آئیکن جرور دبائیے تو دوستو آتا رہوں گا آپ کے لئے نئے رہے